بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایمان کی حالت کے اندر اور عجر کی امید رکھتے ہوئے لیلت القدر کا قیام کرتا ہے اس کے توشتہ سارے کنہ محب کر دی جاتے ہیں قدر کی رات کا قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو طاق راتیں آخری عشرہ کی اس میں سے کوئی نہ کوئی قدر کی رات ہوگی تو اس شب قدر کو پانے کے لیے رات پر جو قیام کرتا ہے ایمان سمجھتے ہوئے یعنی ایمان کی حالت کے اندر اور عجر کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے توشتہ گناہوں کو معاف کر دی جاتا ہے تو یہ ایمان میں سے ہے ایمان جہاد کرنا یہ بھی ایمان میں سے ہے پڑیئے جی جبر صاحب پڑیئے جی پڑیئے جی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جب میں نکلتا ہو تو اس کو نکالنا اور رسولوں کی تصدیق کرنا کہ میں اسے لوٹا ہوں گا اس چیز کے ساتھ کہ جو وہ یا گریمت کے ساتھ یا یہ کہ میں اس کے جنت میں دار دوں گا اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں اپنی امت پر مشاکر نہ ڈالتا کسی بھی سریعہ سے پیچھے نہ تا اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راہ میں قتل کر جاؤں اور پھر میں زندہ کیا جاؤں پھر میں قتل کر جاؤں پھر میں قتل کر جاؤں یہ انتظر اللہ کا مناہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے تقفل اللہ یعنی اس طرح بخاری میں ہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا تقفل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا تقفل اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ میں نکلنے والے کے لئے ذمہ داری لی ہے اس حال میں کہ وہ نہیں نکلتا مگر اس لئے اس کو نہیں نکالتا مگر میرے اوپر ایمان لانا اور میری رسولوں کی تصدیق کرنا اب یہ ایمان لانا یعنی یہ ایمان جہاد کرنا ایمان لانے کی وجہ سے تو یہ ایمان میں سے ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنیمت دے کر لٹاؤں گا اب یہ جو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہی ملے گی اور دونوں جمع نہیں ہو سکتی یہاں یہ مغایرت کے لئے نہیں ہے یہاں یہ مغایرت کے لئے نہیں ہے یعنی ایک چیز ملنے دوسری نہیں ملے گی بلکہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک شخص نالہ من عجری نا غنیمہ یہ اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں وہ شخص ہے کہ جس کو جو عجر بھی لے کر لٹے اور مالے گنیمت بھی لے کر لٹے یہ ہو سکتی ہے کہ صرف عجر ملے مالے گنیمت سے محروم رہ جائے تیسرا یہ ہے کہ صرف مالے گنیمت ملے عجر سے وہ محروم رہ جائے یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عجر بھی نہ ملے اور مالک نیماز ابھی چار سٹنے ہو گئے اگر تو وہ اس نیئے سے نکلا ایمان بھی تصدیقم بھی رسولی اگر اس نیئے سے نکلا ہے تو پھر تو ظاہر ہے عجر تو ملے گا ہی ملے گا عجر تو ملے گا ہی ملے گا چاہے غنیمت حاصل ہو یا نہ ہو عجر کیا ہے اس کا حدیث کے اندر کوئی ذکر ہو چکا ہے اور اگر وہ شہید کر دیا جائے تو اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے قرآن پاک کے اندر اگر میں اپنی امت پر مشکت نہ سمجھتا تو میں کسی بھی سریعہ کسی بھی مارکہ سے پیچھے نہ رہتا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی میں ہر مارکہ کے اندر شامل ہونے لگتا تو میری امت کا کوئی بھی فرد نہیں چاہے گا کہ میں ہم بھی پیچھے رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم تو جا رہے ہیں جہاد کے لیے اور ہم پیچھے رہے دیں تو فرمایا کہ وہ ہر کوئی خواہش کرے گا یا ہر کوئی کوشش کرے گا کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لوں تو اس طرح ان کے لیے ہر ہر غزوے میں شامل ہونا یہ باعثیں مشکت ہو جاتا اور میں اپنی امت پر مشکت نہیں ڈالتا اس وجہ سے میں بہت سے غزوات سے پیچھے رہ جاتا ہوں بڑے بڑے غزوات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کی یہ چھوٹے غزوات کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت نہیں کی تاکہ ہر ہر بندہ یہ خواہش نہ کرے کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں کہ اس پر بات پہلے سے مسلم کی پیرڈ میں ہو چکی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواہش کی ہے بار بار زندگی ملنے کی اور بار بار یہ کچھ لوگ اس سے صدلال کرتے ہیں کناس کے عروا والے کہ یہ روحوں کا ایک روح کا دوسرے کے اندر نصف ہو جاتا ہے اس کے اندر ادخال ہو جاتا ہے جبکہ یہ بالکل باطل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے در خواہش ظاہر کی ہے یہ جہاد اور قتال کی یا شہادت کے درجی کو بیان کرنے کی اس سے کوئی صدلال نہیں بنتا ان لوگوں کا جو تناس کے عرواقہ کی طرف باب انتتبو قیامی رمضان منال ایمان اگر کسی کے اندر سوال ہو تو کر چکتے ہیں جی باب انتتبو قیامی رمضان منال ایمان کہ رمضان کا نفلی قیام کرنا یہ ایمان میں سے ہے اب آپ اگرہ اور کیجئے گا کہ پیچھے امام صاحب نے باب قائم کیا باب قیام ترمیان میں جہاد کا ذکر کر دیا اور اس کے بعد پھر قیام رمضان کا نفل جو قیام ہے اس کا ذکر کر دیا اس کے اندر وجہ کیا ہے تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا ایک نقطہ ہے جس کی طرف بہت سے لوگوں نے توجہ نہیں کی کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے کہتے ہیں کہ بیسے تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں بنتی امام بخاری کو چاہیے تاکہ قیام رمضان کے جو اس طرح قیام رمضان اور قیام لیلہ تل قدر کے اندر دونوں کو جمع کر دیتے ترمیان میں جہاد کا لانے کا ضرور کیا تھی تو کہتے ہیں کہ ایک بریق سی مناسبت یہ ہو سکتی ہے کہ جو قیام لیلہ تل قدر کا جو قیام ہے اس میں چونکہ رات کو تلاش کیا جاتا ہے اور اس میں جد و جہد کی جاتی ہے تو جس طرح جہاد کے اندر انسان کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو کھپاتا ہے اس طرح قدر کی رات کو تلاش کرنے کے لئے بھی انسان پوری کوشش کرتا ہے جس طرح اندر رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگوٹہ گس لیتے اور خوب محنت کرتے ہیں اس طرح مناسبت ہے کہ ادھر ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے کوشش کرنا ادھر ہے کہ اپنی نیکی آنسل کرنے کے لئے کوشش کرنا تو گویا دونوں کے اندر جہد مسلسل کی جو مناسبت ہے وہ دونوں کے اندر پائی جاتی ہے اس لئے امام بخاری رحمہ علیہ وسلم نے یہ یکے بعد دیگرے دونوں کو جہاد اور لیت القدر کو ذکر کر دیا ہی کرتا ہے اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر قیام رمضان نفلی جو قیام ہے اس کا ذکر کر دیا ہے حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عنی بن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن عن نبی حریرک انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال من قام رمضان ایمان واحتساباً غفر له ما تقدام من ذبه بات واضح ہے سومی رمضان باب سومی رمضان احتساباً من الیمان یعنی نیکی کے ارادے سے نیکی کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا یہ ایمان میں سے ہے یہ بلکل واضح ہے یعنی یہ جو نیکیاں ہیں یہ ایمان میں سے ہے یعنی اس سے ایمان بڑھتا گڑتا ہے اور ان کچھ کرنے والا وہ پکا مومن بن جاتا ہے یا اس کے ایمان کے اوپر ادھے علامت ہوتی ہے ان عمال کو سر انجام دیتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان اور اسلام یہ ہم معنی ہوتے ہیں بعض صورتوں کے اندر کہ یہ رمضان کے جو روزے ہیں حالانکہ سوم و رمضان کو اسلام کی بنیادوں کے اندر بکر کیا گیا ہے تو امام قاری رحمہ اللہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام اور ایمان ایک ہیوانوں کے اندر حدثنا بن السلام قال حدثنا قال اخبرنا محمد بن فضیل قال حدثنا یحی بن سعید نبی سلامتا نبی حریرد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذبیل بات بالکل واضح ہے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں کوئی سوال ہے بس ہم نے ادھر تک ہی پڑھنا ہے بس تاجور بھائی جو حاضری نہیں دے رہے ہوں تب ہی کوئی نوٹس لیں پھر دوبارہ جیسے آپ گروپ میں بھیج دیتے تھے کہ نا حاضرین اور غائبین کا اس سے بھی ایک ترغیم ملتی تھی سرا رول نمبر جو آنا وہ بیج دیں تھوڑا سا گروپ کو حرکت دیا کریں تاکہ لوگ حاضری دیں دیکھیں ملتی تک ہی پڑھا تم کرتے ہیں سبحانت اللہ و بحمدکا اشہر اللہ الہ الا انتا اسلام علیکم ورحمہ